اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرٌ نَاصِرِ وَالْمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَبَائِهِمْ اَجْمَعِينَ امَّا بَعْدِ ناظرین سلام علیکم بات السلام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پریپیشن آف ماہ رمضان کے انوان سے کاشی کے ازادار کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ ایک مختصر سا پانچ روزہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام میں الگ الگ شخصیتیں اپنے اعتبار سے اور آدیث و قرآن و روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کی آمادگی کا تذکرہ کر رہے ہیں یقیناً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پریپیشن آف ماہ رمضان کا کیا مانا ہے کیا تیاری کرنی ہم کو ماہ رمضان کی کیوں تیاری کرنی ہم کو ماہ رمضان کی بزاہر سے بات ہے بارہ مہینے ہیں لیکن صرف ماہ رمضان کیلئے یہ انوان رکھنا یہ ٹاپک رکھنا کہ پریپیشن آف ماہ رمضان ماہ رمضان کی تیاری کی جائے کیا تیاری کی جائے کیوں تیاری کی جائے سب سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ کیوں تیاری کی ہے تیاری کا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا ہی پابرکت اور پربرکت مہنہ ہے یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے لیے مشہور یہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ اپنے خدا کا مہمان ہوتا ہے تو جب کوئی کہیں مہمان بن کر جاتا ہے تو بغیر تیاری کی نہیں پہنچ جاتا بغیر پروپیشن کی نہیں جاتا بلکہ تیاری کے ساتھ جاتا ہے دوسری چیز انسان کی تیاری اس کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا میزبان کیسا ہے انسان چونکہ پتا ہے کہ میزبان جتنا جب انسان ایک عالی زرف اور عالی قدر میزبان کے پاس مہمان بن کر جاتا ہے تو اسی اعتبار سے جاتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارا میذبان خود خدا بند متعال ہو تو اس کے سامنے ہم کیسے بغیر تیاری کی چلے جائیں یا اس حرمت کے مہینے میں کہ جہاں ہماری میذبانی کے لیے اللہ نے ملائکہ اور نور مخلوق کو لگا رکھا اور نور کی بارشیں ہو اور نور کا بچھا ہوا دسترخان ہو اور رحمتوں اور نعمتوں کی غزائیں ہو اور خود خدا میذبان بن کے اپنے بندوں کے لیے کھڑا ہو تو وہاں پر اگر ہم بغیر تیاری کی چلے جائیں تیاری میذبان کے اعتبار سے کریں ہم دنیا میں کسی مختصر سی دعوت پر جاتے ہیں تو مہمان بن کر جب جاتے ہیں تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے پر ایک شکن تک نہیں ہونی چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پر ایک شکن تک نہیں ہونی چاہیے کپڑا بلکل صاف پاک پاکیزہ دوسری چیز ہمارے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بدن سے کوئی بو نہیں آنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ہماری شخصیت کو مجروع کرے یا ہماری شخصیت کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو ہم اپنی جسمانی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چہرے کو نورانی بنا کے جائے آجائے صاف کر کے جائے آجائے ایسے ہی گندے سندے نہ پہنچ جائے جائے کیوں؟ اس لئے کی مہمان بن کے جائے تو اب جب ہم اللہ کے مہمان بن کے اس ماہ رمضان میں جا رہے ہیں تو کیا پریپیشن کی جائے؟ کیا تیاری کی جائے؟ تو وہی تیاری جو ہم اس دنیاوی دعوت کے لئے کرتے ہیں ایسی کچھ تیاری ہم کو یہاں بھی کرنا ہے لیکن فرق ہے یہاں جب ہم کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو ہماری پریپیشن اور تیاریوں میں سب سے اہم تیاری ہماری لباس ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لباس پر کوئی شکن نہ کوئی دھبا نہیں ہونے چاہیے یہاں جب ہم اللہ کی مہمانی میں ماہ رمضان میں جا رہے ہیں تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے اور ہماری پریپیشن اور ہماری تیاری یہ ہونے چاہیے کہ ہماری روح کے اوپر کوئی شکن نہ ہو ہماری روح کے اوپر گناہ کا کوئی دھبا نہ ہو ہماری روح کے اوپر ظلم کا کوئی داغ نہ ہو دوسری جو تیاری ہماری ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے خوشبو آئے بو نہ آئے تاکہ سامنے والا اس بدبو کے ذریعے مجرور نہ ہو جائے اس کے ذہن میں کوئی خیال نہ ہے اس کو کوئی عذیت نہ ہو تو جب ہم اللہ کی وارگاہ میں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو ہمارا نظریہ یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہماری روح سے کوئی ایسی گناہ کی بدبونا آ رہی ہو جس کی وجہ سے فرشتوں کو عذیت ہو جائے جس کی وجہ سے ملائکہوں کو مشکل ہو جائے کیونکہ روایات میں آیا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اثرات جو وارد ہوتے ہیں جو علماء نے بیان کیے اہم ترین اثرات جو وارد ہوتے ہیں وہ خود اس کی ذات پر وارد ہوتے ہیں جو اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے لئے مشکلیں ہوتی ہیں وہ اس کی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے بالاخر جو فرشتے اللہ نے اس کے اوپر موکل فرمائے ہیں جو فرشتے اس کے ساتھ اللہ نے رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی گھر میں نورانیت پیدا کرتے ہیں یا اس کے لئے برکتیں اور احمد تلے کے آتے ہیں وہ اس گناہ سے بدبو پیدا ہوتی جس کو فرشتے برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی فرشتے جاتے ہیں پھر اس کی ذات پر شیعاتین کا حملہ ہوتا ہے تو اس لئے جب ہم عام دعوت میں جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جسم سے کوئی بدبو نہ آ رہی ہے تو ہم یہاں پر اللہ کی دعوت پر جا رہے ہیں اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جسم سے گناہ کی بدبو نہ آ رہی ہے تو ہماری تیاریوں میں اہم ترین تیاری جو ہے وہ کم سے کم روح کی پاکیزگی کی تیاری نہیں چاہیے تو روح کی پاکیزگی کی تیاریJA کون سی بوٹی کھائے جائے کون سی چیز کھائے جائے کون سا سیرپ پی آ جائے جس سے روح پاکیزہ ہوجائے تو ابھی تک کوئی ایسی بوٹی نہیں بنی جو روح کو پاکیزہ کر رہا بلکہ اگر روح کو پاکیزہ کرنا ہے تو آئیمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی حدایات میں آ کرنا پڑے گا جو آئیمہ نے بتایا وہی ایک اہم گوپی ہے جس کا توڑ پوری کائنات میں ملنا ناممکن ہے آئیمہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کا ایک اہم طریقہ استغفار ہے اور ایسا ہی کچھ پیغمبر نے خدبہ شابانیہ میں بھی فرمایا ہے خدبہ شابانیہ وہ خدبہ ہے جس کو پیغمبر نے شابان کے آخر میں بیان کیا تھا جس میں ماہ رمضان کی فضیلت بیان کیا اس میں ایک اہم ترین فضیلت یہ بیان کی تھی کہ آپ حد اقل گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں دیکھیں ابھی تک جو گناہ ہوا ہوا لیکن اب جو ہم جا رہے ہیں ماہ رمضان میں تو ہمارا ایک کم سے کم پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے ایک مصمم ارادہ ہوں دیکھیں استغفار خود ایک مصمم ارادے کا نام محکم ارادے کا نام استغفار یہ تین مرتبہ ایسا ایسے کر لینے کا نام نہیں ہے ہم نے یوں ہاتھ اٹھایا اور اپنے رخصار پر لگایا ہوگا استغفار نہیں استغفار ایک مصمم اور محکم ارادے کا نام جب تک ہمارے اندر یہ ارادہ نہیں ہوگا پھلے ہی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی نسبت میں تب تک استغفار نہیں اور پھر امام فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے خود امام نے فرمایا کہ اگر انسان محکم ارادہ کرے کسی گناہ کے لیے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہوتی اللہ ایسے راستے فرام کرتا ہے جس کے ذریعے سے مجھ گناہ سے بچ جائے تو ہمیں جو ماہ رمضان میں وارد ہونا ہے پرپیشن کرنا ہے پہلی پرپیشن تیاری ہماری استغفار ہونی چاہیے طلب مغفرت ہونی چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے مصمم اراد ہونی چاہیے نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے دسیوں نہ جانے کتنے ماہ رمضان ہماری زندگی میں آیا اور آگے گزر گیا لیکن اس ماہ رمضان کی تیاری اگر ہم کر رہے ہیں تو اہم ترین تیاری ہماری ہونی چاہیے کہ مستغفار ہونی چاہیے دوسرے یہ کہ طلب توفیق کسی بھی عمل خیر کے لیے طلب توفیق بہت ضروری ہے ہمیں طلب توفیق اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے کہ پروردگار ان آمال کو اور اس ماہ سیام کو درک کرنے کی اور ان میں اچھے اور خوبصورت آمال انجام دینے کی توفیق ہے اور یہ بھی ہم کو ماہ رمضان سے پہلے کریں جو ماہ رمضان میں آمانے ہو تو کرنے ہی اس سے پہلے تاکہ ایک لمحہ بھی مارا ماہ رمضان میں ضائع نہ ہو جائے یہ دوسری چیز ہے یہ بلکل مختصر سا وقت ہے اس لئے میں بلکل شورٹ میں بیان کر رہا تیسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم یوں تو ہر وہ واجبی مسئلے جو آپ کے زندگی کے ہر لمحے سے منسلک ہیں ان کو جاننا آپ کے لئے واجب وہ ضروری ہے علماء کے نزدیک مجتہدین کی نزدیک وہ تمام مسائل جو آپ کے روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں کم سے کم ان ایام میں ایک ماہ رمضان کی تیاری کے نوان سے روزے کے وہ مسائل جو بہت اہم اور ضروری ہیں ان پر ایک نگاہ کلی ہونی چاہیے پڑھنا چاہیے علماء سے پوچھنا چاہیے دریافت کرنا چاہیے اس کے اوپر ایک نیتہ کہ جب ہم ماہ رمضان میں وارد ہوں تو ہمیں کم سے کم ان باتوں کا علم ہو کہ کس چیز سے روضہ باطل ہو جاتا ہے کس چیز کے لئے ضروری ہے کیا ضروری ہے کیسے روضہ رکھنا ہے یہ تمام چیزیں جو جزیات ماہ رمضان اور جو ضروری ہیں اس کے بعد جو ہم کو اپنی پریویشن اور تیاری کرنی وہ یہ کرنی ہے کہ ہم کو یہ جاننا ہے کہ ماہ رمضان کی جو اتنی برکتوں کا مہینہ اتنی فضیلتوں کا مہینہ اس میں کون کون سی دعائیں ہیں کہ جنہیں ہم ایک دن بھی چھوڑ نہ سکنے بلکہ پہلی ہی ماہ ایسا بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں پہلی ماہ رمضان میں آگے پوچھ رہے ہیں کہ پھر کون سی دعا پڑھنی کیا کرنی کچھ خاص دعائیں ماہ رمضان کے لئے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سی دعا ان ماہ مبارک میں پڑھنی اور ایک چیز جو خصوصی ہے اس کی طرف متوجہ ہمیں ہونا چاہیے ماہ مبارک کے رمضان کے عامال کی جانت کہ عامال کون کون سے ماہ رمضان میں کون کون سی عمل انجام دیے جائیں کون کون سی دعائیں پڑھی جائیں کیا مانی جائیں جیسے امام سے سوال ہوا آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سارے عامال ہیں ماہ رمضان ہیں بس آخری بات امام سے سوال ہوا امام سے پوچھا گیا امیر المنین علیہ السلام سے مولا یہ بتائیں ماہ افضلو ماہ افضلو الامل فی حاضح شہم اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے امام نے فرمایا اس مہینے میں سب سے افضل عمل آپ سوچ رہے ہیں امام نے نمازیں پڑھنا دعائیں پڑھنا یہ اس لئے کہ ہم سب سے افضل عمل اسی کو سمجھتے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں پوری رات سورہ افضلہ نہیں میرے جملے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو حقیر سمجھ نہیں بہت بڑا عمل ہے اگر قلوس کے ساتھ پڑھا جائے بہت بڑی چیز ہے لیکن نہیں امام نے دعا کو نہیں امام نے پوری رات نماز پڑھنے کو نہیں امام نے فرمایا افضل العمل فی حاضحی شہر اشتناب ان اشتناب ان کبھایا امام نے فرمایا کہ بہترین عمل اس ماہ مبارک میں مہارم خدا سے وہ گناہ جو گناہ کبھایا ہے ان سے پرحیز کرنا ان سے بچنا افضل ترین عمل ماہ مبارک رمضان میں اشتناب ان مہارم اللہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا مبائل ان کے ساتھ ہے اور ان کے تمام وہ برنامے جو ماہ رمضان سے پہلے ہوتے تو وہ ماہ رمضان میں پتہ چلا ہے وہ روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ صرف اس چیز کا ہے کہ ہم نے کھانے سے پریس کیا ہے اور پینے سے پریس کیا ہے باقی تمام وہ عمال جو ہماری آنکھوں کے ذریعے گناہ ہوتے تھے کانوں کے ذریعے گناہ وہ تمام ابھی بھی جاری نہیں امام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں افضل ترین چیز بھوکے رہنا نہیں ہے پانی اور روزہ اس سے اپنے آپ کو روک لینا نہیں ہے بلکہ افضل ترین عمال کیا ہے اللہ کی حرام کردہ جیزوں سے اشتناب کرنا تو آخر میں آئیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آمادگی ماہ رمضان کے لئے ظاہر کرسکیں اور کامل طور پر ماہ رمضان کے لئے آمادہ ہو سکیں وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين